اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مختارات ثانی میں یہ دلچسپ سبق ہم لوگ لطف لے کر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اور تربیح نفس بھی ہوگا وَلَكِنْ يَاحَنْ ظَلَطُ سَاعَتًا وَسَاعَتًا کبھی ہسنا بولنا بھی ہوتا ہے اور اصل تو مقصد ہمیں لغت کا فائدہ اور عدب کا فائدہ بَخِيلٌ حَكِيمٌ دانشمند بخیل جاہز کا سبق ہے بخیلی تو اکثر دانشمند ہوتے ہی ہیں ایک ایک چیز کا حساب لگاتے ہیں ایک ایک چیز کی حکمت سمجھتے ہیں چمنی کہاں خرچ کرنا ہے بڑی منطقی لگاتے ہیں باتیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر معبد کہتے ہیں نَزَلْنَا دَارَ الْكِنْدِي کہ ہم کندی کے گھر میں رہے نَزَلَا رہنے کے لئے آتا ہے نَزَلْتُ فِي بَيْتِهِ ہم کندی کے گھر میں رہے یاد رکھیے گا آپ نَزَلَا اُتَرنے کے معنیم نہیں کیجئے گا نَزِلُ الْفُنْدُقِ الْفُلَانِي فُلَا فُنْدُق میں جن کا قیام ہے نَزِلُ نَدْوَةِ الْعُلَمَا نَزَلَا وَقْتِي طور پر رہنے کو کہتے ہیں ہم کندی کے گھر میں رہے ایک سال تک قرائے سے نَرَوِّجُ الْحُلْكِرَاءَ اور اس کے قرائے کی ترویج اور اشاعت کر دیتے تھے کہ مطلب اس کا گھر اچھا ہے اور بھی لوگ کرائے دار آ جائیں رو جائے رو جو اشاعت کرنا وَنَقْضِي لَهُ الْحَوَائِجَا اور اس کی ضروریات پوری کر دیتے تھے نَقْضِي لَهُ الْحَوَائِجَا وَنَفِي لَهُ بِالشَّرْطِي اس کی شرط پوری کر دیتے تھے میں نے کہا معبد سے کہ قد فہم تو ترویجل کی را کہ میں ترویجل کی را قرائے کی ترویج کا مطلب سمجھ گیا وَقَضَي الْحَوَائِجَ اور ضروریات پوری کرنے کا مطلب سمجھ گیا کہ کوئی کام ہوا کو ضرورت کی چیز مانگانا ہے وہ لا دی کام کر دی یا کوئی خدمت کر دی لیکن یہ شرط پوری کر دیتے تھے اس کا مطلب کیا ہے تو کہا اس کا مطلب یہ ہے فی شرطی ہی یہ اس کی شرط کے سلسلے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ علی السکان کی رائے داروں پر اس کی شرط تھی کہ کہ چوپائیوں کا گوبر اسی کو ملے گا وہ کہیں پھیکا نہیں جائے گا بیچا نہیں جائے گا وہ گوبر وہ ہی لے گا وَبَعْرُ الشَّاتِ بَقْرِيوں کی مینگنیا بھی وہ ہی رکھے گا وَنِشْوَارُ الْعَلُوْفَتِ اور چرنے والے جانوروں کا جو چارہ بچ جاتا ہے اس کو نشوار کہتے ہیں علوفہ چرنے والے جانوروں کو کہتے ہیں تو چرنے والے جانوروں کا بچہ ہوا چارہ بھی وہ لے گا وَلَا يُخْرِجُ عَزْمًا یہ بھی شرط ہے کہ وہ ہڈی نہیں پھیکیں گے ہڈیاں ہڈیاں جمع کر کے اسی کو دے دیں گے وَلَا يُخْرِجُ قُسَاحَتًا اور جھاڑو جو کچھرا ہوتا ہے جھاڑو نکالنے کے بعد جو کچھرا بچتا ہے اس کو کساہا کہتے ہیں تو وہ کچھرا بھی نہیں پھیکیں گے اس کو دیں گے شاید اس میں کوئی چیز مل جائے کام کی ان لوگوں نے اس کو بے قیمت سمجھ کر پھینک دیا وہ اس سے فائدہ اٹھا لے گا وَيَكُونَ لَهُ نَوَتْتَمْرِي خجور کی گھٹلیاں بھی اسی کو دی جائیں گی وَقُشُورُ الرُّمَّانِ اَنَار کے چھلکے بھی وَالْغُرْفَ اِلَّا مَنِ اَغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِي وَالْغُرْفَةُ مِنْ كُلِّ تِدْرِن غرفہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جو ہانڈی پکائی جائے گی تُطبخوا لِلْحُبْلَ حاملہ عورت کے لیے اس کے گھر میں اس میں سے ایک دو چمچ اس کو دیا جائے گا حاملہ عورتوں کو اچھا کھلایا جاتا ہے تو جو اچھا پکایا جائے گا ہانڈی میں اس میں سے کچھ نہ کچھ اس کو تھوڑا پہنچایا جاتا رہے گا وَكَانَ فِي ذَلِكَ يَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ اور ان شرطوں میں وہ دھیرے دھیرے بڑھتا جاتا تھا یتنزلو میں نے آگے بڑھتا تھا دھیرے یہ تا در رجو کے معنی میں یتنزلو اور مزید شرطیں لگا دیتا تھا کہ یہ بھی شرط ہے صاحب اچھا آپ مہنگنی بھی نہیں پھیکے ہیں ٹھیک ہے صاحب خجور کی گھٹھنیاں بھی ہمیں دے دیں گے ایسے دھیرے دھیرے بڑھاتا رہتا تھا فَكَانُوا لِطِيبِهِ تو وہ اس کی خوشخلقی کی وجہ سے وَإِفْرَاتِ بُخْلِهِ اور اس کے بخل کی زیادتی کی وجہ سے اور اس کی اچھی باتوں کی وجہ سے نرم نرم يَحتَمِلُونَ ذَلِكَ سب گوارہ کر لیتے تھے قرائے دار معبت کہتے ہیں وہی قرائے دار جو تھے بَيْنَا آنَا كَذَلِكَ ہم بہتے تھے اسی طرح سے کہ اِذْ قَدِمَ ابْنُ عَمِّنْ لِي ایک مہمان آگیا میرا چچہ زاد بھائی وَمَعَاهُ بْنُ لَهُ وہ بیٹا بھی لایا اپنا اس کے ساتھ تو ہمارے گھر میں راہ کرائے کے گھر میں وہ ایک دو دن کا مہمان تھا بہرحال جتنے کا بھی مہمان تھا جتنے دن کے لیے آیا کوئی امتحان دینے کے لیے آتا ہے تو لمبا آتا ہے اِذَا رُقَعَةٌ تُو جیسی مہمان آیا تو اس کی چٹھی آگئی رُقَعَةٌ مِّنْهُ قَدْ جَاعتْنِ رُقَعَةٌ مِّنْهُ قَدْ جَاعتْنِ رُقَعَةٌ مِّنْهُ چِٹھی چٹھی آئی پرچی کیا لکھا تھا اس میں اِنْكَانَ مُقَامُ هَذَيْنِ الْقَادِمَيْنِ لَيْلَةً اَوْ لَيْلَتَيْنِ اِحْتَمَلْنَا ذَلِكَا یہ دو نو وارد جو مہمان آئے ہیں ان کا قیام مقام مَسْدَرِ مِمِيَةَ اَقَامَ يُقِيمُ اِقَامَتًا کے معنی مقام اگر ان کا مقام اردو والا مقام ہے یہ ایک دو رات ہیں تو اس کو انگیز کر لیں گے ہم اِحْتَمَلْنَا ذَلِكَا وَإِنْكَانَ اِطْمَاعُ السُّكَان اگرچہ قرائے داروں کو لالج دے دینا ایک دو رات میں کہ مہمانوں کو ٹھہرا دیں ایک دو رات کی امید دلا دینا یَجُرُّ عَلَيْنَا یہ ہم پر لاتا ہے کئی راتوں کی امید زیادہ دنوں تک 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 اور ٹھہرائیں گے وَإِنْكَانَ اَگرچہ اِطْمَاعُ السُّكَان قرائے داروں کو امید دلانا اطمعہ يُطْمِعُونَ امید دلانا فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَا ایک رات کی یَجُرُّ عَلَيْنَا ہم پر لائے گا یعنی سبب بنے گا ان کے امید کرنے کا فِي اللَّيَالِ کئی راتوں کے قیام کی کہ اپنے مہمانوں کو وہ کئی کئی راتیں ٹھہرانے لگیں گے پھر جس کو آپ ایک دو دن کی اجازت دے تو وہ دیرے دیرے مزید کی امید کرنے لگتا نا تو اس میں بھی مطلب کہہ رہا ہے کہ ایک دو رات تو گوارہ کر لیں کسی طرح سے فقط اب تو ہی لہی تو میں نے ان کو جواب لکھا کہ لَيْسَ مُقَامُهُمَا عِنْدَنَا بھئی مہینے پندرہ دن ہے ان کا قیام بس زیادہ نہیں تو اس نے لکھا کہ تمہارا گھر تیز درہم قرائے پر ہے جبکہ تم چھے نفر تھے تو تیز کو چھے سے تقسیم کرو تو لِكُلِّ رَأْسِ فی نفر پانچ روپی پڑڑا ہے آپ کا مکان فَإِذْ قَدْزِدْتَ رَجُلَئِنَ چونکہ اِذْ یہ تعلیلیہ چونکہ دو آدمی بڑھا دے رہے وہ اب ایک مہینے کے لئے تو فَلَا بُدَّ مِنْ زِيادَتِ خَمْ سَتَيْنَ دو پانچ کے سکھے اور بڑھا دینا دو پانچ اور مزید کر دینا یعنی چالیس دینا پڑے گا اب تمہیں کیونکہ فی نفر پانچ روپیہ پڑھا ہے ایک آدمی پر پانچ دیر ہم دو بڑھ گئے ہیں تو دو پانچ کے روپیہ اور بڑھا فَدَّارُ عَلَيْكَ تو گھر تمہارے لئے اب آج سے چالیس روپیہ مہینے میں دیا جائے گا میں نے جواب لکھا وَمَا يَضُرُّكَ مِن مُقَامِهِمَا تمہیں کیا حرج ہو رہا ہے ان کے قیام کرنے سے وَسِقَلُوا عَبْدَانِهِمَا حَلَاکِ ان کے بدن ان کے بدن کا بوجھ تو زمین سمالے گی عَلَى الْأَرْضِ اللَّتِ تَحْمِلُوا جِبَال جو پہاڑوں کو بھی برداشت کر لیتی ہے وَسِقَلُوا مُؤْنَتِهِمَا اور ان کے خرچے کا بوجھ عَلَيَّا میرے اوپر رہے گا دو نکات تمہیں اوپر تو رہے گا نہیں تمہارے گھر تو کھائیں گے نہیں وہ مُؤْنَ مَنَنَي خَرْچ مُؤْنَتُن مُؤْنَتُن سِقَلْ بُوجھ تو آپ کا عذر لکھئے کہ آپ کو کیوں عذر ہے ان کو روکنے میں لارفوں میں جان سکوں وَلَمْ عَدْرِ میں نے یہ لکھا مجھے نہیں معلوم تانی اَحْجُمُ عَلَى مَا حَجَمْتُو کہ میں واقف ہوں گا اس پر جس پر واقف ہوا حجم عَلَى مَا نے واقف ہونا یعنی اس کے اس جواب پر اس کی اس نفسیات پر جو آگے میں نے جانی مجھے نہیں معلوم تا اتنا وہ بخیل رہے گا تو لَمْ عَدْرِ میں نے جب یہ لکھا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں متعلہ ہوں گا اس کی اس نفسیات پر جس پر متعلہ ہوا بعد میں حجم عَلَى مَا نے متعلہ ہونا حجمتُو عَلَى سِرْرِن میں ایک راز پر متعلہ ہو گیا وَأَنِّي أَقَعُ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اس کی جانب سے پڑھوں گا فِي مَا وَقَعَ تو اس تنگی میں جس میں میں پڑھا اس نے کیا جواب دیا کہ اَلْخِصَالُ الَّتِي تَدْعُوِ لَا ذَلِكَ کہ ان کو جو ہم نہیں ٹھیرانا چاہتے ہیں زیادہ اور قرائے بڑھا رہے ہیں اس کے اسباب جو اس کے داعی بن رہے ہیں وہ اسباب خِصَال یہاں عادتِ مطلب اسباب وہ اسباب جو اس کا باعث بن رہے ہیں کسیرتن بہت زیادہ ہیں کہ ہم کو جو عذر ہیں وَيَا قَائِمَتُن وہ اسباب موجود ہیں معروف مشہور ہیں مِنْ ذَلِكَ ان اسباب میں سے کیا ہے سُرْعَةُ اِمْتِلَاءِ الْبَالُوْعَتِ نالا جلدی بھر جائے گا نالے کا جلدی بھر جانا ہے جب زیادہ لوگ ہوں گے تو نالا جلدی بھر جانا ہے وَمَا فِي تَنْقِيَتِهَا اور اس نالے کی صفائی میں جو ہوتا ہے مِنْ شِدَّتِ الْمُعْنَ خرچ کی زیادتی خرچ زیادہ ہو جاتا ہے تو ہمیں ہی کرنا پڑے گا اس لئے ہم نہیں ٹھہرانا چاہتے ہیں وَمِنْ ذَلِكَ اور اس سبب میں سے جو ہمیں عذر ہے ان کو روکنے میں ان میں سے یہ بھی ہے کہ ان الْاقْدَام کہ جب قدم زیادہ قصورت زیادہ پڑھیں گے گھر میں آئیں گے جائیں گے قدم تو قصور المشیو عَلَى الزُّهُو قدم زیادہ ہو جائیں گے یعنی دو آدمیوں کے چار قدم بڑھ گئے ان الْاقْدَامَ جب قدم زیادہ ہو جائیں گے دو آدمیوں کے چار قدم ہو گے تو قدم زیادہ ہو جائیں گے تو قصور المشیو چلنا زیادہ ہوگا چھت پر ظہور السطوعی چھتوں کے اوپر المطینا جو چھتیں کے مٹی سے بنی ہوئی ہیں مٹی کی ہیں وَعَلَى أَرْضِ الْبُّيُوت اور گھروں کی زمین پر بھی چلنا زیادہ ہو المجسسہ جو سیمنٹیڈ ہیں وَسُعُودُ اور چھنہ زیادہ ہو على درج سیڑھیوں پر الْقصیرہ بہت ساری سیڑھیوں پر چڑھیں گے فَيَنْ قَشِرُ لِذَلِكَ تِين اس وجہ سے مٹی اُخْرے گی وَيَنْ قَلِعُ جَسُ سیمنٹ نکلے گا انقلامن يَزُولُ زائل ہونا وَيَتَكَسَّرُ جز ان کہتے ہیں اس کی جمع شہتیر اجزاء اور انسینا من مر جانا شہتیر مر جائیں گے لِكَسْرَتِ الْوَطْعِ زیادہ چلنے کی وجہ سے چھت پر وَتَكَسُّرِحَا اور ٹوٹ بھی سکتے ہیں لِفَرْتِسِقَلِ بوجھ کی زیادتی کی وجہ سے وَإِذَا كَسُرَتْ دُخُولُ اور جب داخل ہونا اور نکلنا زیادہ ہوگا وَالْفَتْحُ وَالْإِغْلَاقُ کھولنا بند کرنا زیادہ ہوگا وَالْإِقْفَالُ تَالَى لَگانا زیادہ ہوگا وَجَذْبُ الْإِقْفَالُ تَالَىوں کو کھیچنا زیادہ ہوگا تَحشَّمَتِ الْأَبُواقُ تو دروازے ٹوٹ جائیں گے وَتَقَلَّعَتِ الرَّزَّاتِ اور کندے رزا جس میں تعلہ لگتا نا وہ کندہ کندے اکھڑ جائیں گے بڑا حکیم ہے نا باقی آئین نا انشاءاللہ تعالی تَحشَّمَانِ ٹوٹنا تَقَلَّعَا انقَلَعَا مَنِ اُکھڑنا زائل ہونا انسانہ مَنِ مُرْنا اقفال تعلہ لگانا اغلاق بند کرنا اقفال قُفل ان کی جمعیں تَقَسُّر تَقَسَّر امَنِ ٹوٹ جانا مُجَسَّس امَنِ سِمَنْتِد بَالُوعَ نَعْلَا تَنقِعَ مَنِ صَفَائِ حَجَمَانِ مُتَّلَعَا حَجَمَا عَلَى سِلِے کے ساتھ نِشْوَار بَچَوَ اَچَارَة قُسَاحَ کَچْرَة وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلِمِ تَقْرَة وَاللَا حَجَوَ ا linking موسیقی